بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مطلب نمیریکل ویلوز ہوتے ہیں مختلف قسم کے جس میں ہوتا ہے مارس آف آرت اس میں ہوتا ہے مارس آف سن ٹھیک ہے یا مارس آف ایلکٹرون ٹھیک ہے تو اس کی ویلوز کچھ کے بڑی کچھ کی چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کو آسانی سے لکھنے کیلئے ہم ایک میکنیزم یوز کرتے ہیں جس میکنیزم کو ہم کہتے ہیں پری پیکسیس تو ڈیپنیشن سکریم پہ ڈیپنیشن کچھ اس طرح کے ہے کہ ایک میکنیزم تو وچھ اٹھوم این سانٹیپک نوٹیشن اس ایکسپریس بایا گیوینگ پاپر نیم کو ایٹس پاور اپنیس کال پیسیس تو پاور اپنی تو سٹوڈنس دیپنیشن کا کنکلوزن یہ ہے ہم سانٹیپک نوٹیشن میں ایکسپریس کرتے ہیں ایک نمبر کو لیکن اس نمبر میں پاور اپ ٹین ضرور ہوتا ہے پاور ہوتا ہے ایکسپریس ہوتا ہے پار اگزمپل ہم کہتے ہیں کہ ٹھو کے جی ٹھو کے جی تو اصل میں ٹھے کے ایک پریپیکس ہم یوز کرتے ہیں جس کی ویلیو ہے ٹین پاور ٹری بعد میں ایک ٹیبل ہم ایکسپلین کریں گے جس میں ساری پریپیکس ہم سیکھیں گے لیکن بیسک اگزمپل پریپیکس کے یہ کیجی ہے کھیلو گرام جو ہم مختلف قسم میئرمنٹ ماس میئرمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں تو پریپیکس مین کہ ہم پاور اپ ٹین میں ٹین کی پاور میں کچھ نمبر ایکسپریس کرتے ہیں اس کو ایکسپیشل نیم دیتے ہیں اس کو ہم پریپیکس کہتے ہیں اس کو ہم اس طرح بھی کرتے ہیں مزید ایکسپلین کہ فیزکس میں ہمارا جو واسطہ ہے وہ بڑے اور چھوٹوں نمبر سے پڑتا ہے جس میں مایکرو اور مایکرو مگنیچیوڈز ہوتے ہیں لیکن ہم اس مایکرو اور مایکرو مگنیچیوڈز کو ایک سائنٹیپک نوٹیشن میں ایکسپریس کر سکتے ہیں جس کو ہم پریپیس کہتے ہیں ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں ہم اس طرح ایکسپریس کرتے ہیں لارجر یا اسمالر مگنشیوڈ کو تو اس کو ہم پریپیکس کہتے ہیں اور بھی ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں اس ٹیبل کی مدد سے اس میں ہے ٹین پاور ایٹین اس کو ہم اگزا کہتے ہیں اور اس کی جو انگلیش نیم میں ایک ونٹیلین ہے اس طرح ٹین پاور فیفٹین ہے اس ٹیٹا اور اس ٹیٹا اور اس ٹیٹا پاور فیفٹین ہے اور انگلیش نیم میں سکس ٹیلین یا پی لکھ سکتے ہیں پار ایگزامپل ایک ماس کے ویلیو ہے ٹین پاور فیفٹین کیجی تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ٹھو پیٹا ٹو پیٹا گرام مطلب اس کی مینگی ہے ایٹس مین ٹی مین ٹین پاور فیفٹین اس کے ساتھ ٹیپٹین زیروز ہے اور گرام انٹ اپ میس ہے ٹین پاور ٹویلف اس طرح ٹین پاور مائن ٹین پاور سیکس جو بیسکس ہم سمال یوز کرتے ہیں امیگا ہے کیلو ہے ہیکٹو ہیکٹو ہنڈرڈ اس طرح سالہ ٹیبل دیا ہوا ہے پار ایگزامپل مائن ٹری ایٹس ملی ایک بات نوٹ کرنا چاہیے کہ جو مائنس ٹرمز ہے اس میں انگلیش نیم میں صرف ٹی اچ کا اضافہ کیا کیا ہے باقی ویلیو سیم ہے پار ایگزامپل ایک ویلیو ہے جس کی ویلیو مگنیٹیوڈ ہے ٹین پاور مائنس ایٹین اور یہ میٹر میں ہے تو ہم اس طرح لکسکنگ بھی کی ون آٹو میٹر آٹو مین ٹین پاور مائنس ایٹین ٹیک ہے ایک ایک سائمبل میں ایک بڑی ویلیو چھپی ہوتی ہے ہیکٹو میں ٹین پاور ٹو ہے ڈی کا میں ٹین پاور ون ہے ڈی سی میں ٹین پاور مائنس ون ہے سنٹی میں ٹین پاور مائنس ٹو ہے تو یہ ہم آسانی کیلئے یوز کر سکتے ہیں تو اس ٹیبل کو یاد کرنا پڑے گا ایزی ہے دوڑا سا محنک کرنا پڑے گا لیکن ایٹس ایزی ایک بار یاد ہو جائے تو کر نہیں بولتا ایک چھوٹا سا قویز ہے قویز میں یہ مینشن ہے کہ ماز آف آتھا اینڈ چارج آن الیکٹران یہ ہم کس طرح فری فیکس میں ایکسپلین کریں گے فری ایکسپریس کریں گے یا ٹین پاور میں ہم کس طرح فری ایکسپلین کریں گے تو یہ کیس میں نے کچھ اس طرح سال کی ہے اہم ایس آف آرتھا جو اریجنل ویلیو ہے وہ یہ ہے پوائنٹ اسی سائٹ پہ ہے تو پوائنٹ کو ہم پرانسپر کرنے کے لئے ہم یہاں لائیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہ زیروز یہ جو ڈیجٹ ہے ایک کاؤنٹ کریں گے اور آپ کے پاس ایک اویلو آئے گا جو پری آہ شارٹ ٹائم میں اور کم جگہ میں آپ لکھ سکیں گے تو اس کی جو میتڈ ہے وہ ہم سائنٹیپک نوٹیشن میں بھی ایکسپلین کریں گے تو جتنا جتنا نمبر اس پوائنٹ نے خراج کیا اتنی ہی نمبر ہم کاؤنٹ کر کے ادھر پاور لکھیں گے دوسرا ہے چار جانے لکھا تو اس کی ریپرزنٹیشن کچھ اس طرح ہے تو یہ ایک اس کی سلوشن ہے یہ تو نیکسٹ پیچ اس کے علاوہ ہم بیسک چیزیں بسکس کرتے ہیں اس میں ہے لنڈ ماس ان ٹائم اس کی مطلب ڈیفینیشن ہے شارٹ سے لنڈ اصل میں سٹینڈر میں ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کی یہ لائٹ کی کچھ ویولنڈ ہے ویولنڈ آپ ہم نے پڑا ہے ٹین کلاس میں یہ کرسٹ ہے اور یہ ٹروپ تو کرسٹ اور ٹروپ کی جو ڈیسٹنس ہے اس کو ہم ویولنڈ کہتے ہیں جب لائٹ الیٹرومیگنٹک ویابس اتنا ڈیسٹنس کور کریں تو اس ڈیسٹنس کو ہم ون میٹر کہیں گے اور یہ اٹامیک سٹینڈر آف لینڈ میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں دوسرا ڈیفینیشن کچھ اس طرح کی ہیں کہ کرپٹان کی جو ایٹم ہے کرپٹان کی ایٹم جو ریڈییشن ایمیٹ کرے اور وہ اتنا ڈیسٹنس کور کرے یہ ویلیو گیون ہے اتنا تو یہ برابر ہوگا ون میٹر کی اور ویکیوم میں یہ کچھ اس طرح ڈیسٹنس کور کرے گا تو ہم اس طرح ڈیسٹنس کور کریں گے تو میٹر ہے ڈیسٹنس کنٹیننگ 1650763.73 ویلیو لیند ویکیوم آف ریڈییشن کوریسپانڈنگ کوریسپانڈنگ اورنج ریڈ لائٹ ایمیٹڈ بائی ایٹم آف کرپٹان ایٹی سیکس اور آج کل ہم میٹر کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرومیگنٹک ریڈییشن ہے یہ اتنا ڈیسٹنس کور کرے تو اس کا ایک پارٹ ہم 1 میٹر کاؤنٹ کریں گے that's equal to 1 میٹر آم ایس what is آم ایس کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ لیٹینیم آر ایریڈیم کی ایک الائے ہیں الائے برد کو کہتے ہیں ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کی ٹو میٹرز آہ جب ٹو میٹرز سے جب ایک میٹر اوجود میں آتا ہے رییکشن کر کے آہ جب ایک میٹر آتا ہے تو اس کو ہم آہ ایلائی کہتے ہیں تو ایٹس ایلائی اپ لائٹینیم ان ایریڈیم جو انٹرنیشنل بیرو میں پڑا ہے اور اور اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے ایک کچھ اس طرح ہے کہ جس کی ایٹامک سکیل میں ایک کلگرام ایکوال ہے اس کی پہنٹ ڈیفینیشن ہوجڑا ہے ایٹامک سکیل میں ڈیفینیشن ہے ہم ڈسکس کریں گے ٹائم وٹ اس ٹائم تو ٹائم ایک سیکنڈ کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کی سیزم ایک ایٹم ہے ایک ایلیمنٹ ہے اور اس کی جو آئیسوٹوپ ہے سیزم وان ترٹی تری جب سیزم وان ترٹی تری اپنا جو ریڈییشن ایمٹ کرے لائٹ ایمٹ کرے ایک خاص ویولن کے حساب سے تو اس کو ہم کہتے ہیں آہ وان سیکنڈ پار اگزمپل ہمارے ساتھ تو اس میں ٹرانزیشن ہوتی ہے ایک گراؤنڈ سٹیٹ اور ایک ایک سائٹڈ سٹیٹ تو جب یہ ایٹم ایک سٹیٹ سے جم کر کی دوسری سٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو یہ ایک لائٹ ایمٹ کرے گا اور جو وائبریشن فروڈیوس ہوتی ہے ٹائم اینڈ ٹارول میں وہ وائبریشن اتنے ہیں نائن پوائنٹ وان گیگا ہٹس نائن پوائنٹ وان گیگا ہٹس گیگا ایکول ٹو ٹین پاور نائن تو جب نائن پوائنٹ وان گیگا ہرز وائبریشن اور ریڈیشن ایمٹ کریں آہ تو اس کو اس ٹائم انٹرول کو ہم کیا کہیں گے وان سیکنڈ سٹوڈنٹ ہم نے تری بے سکس یونٹس بیس یونٹس لیندھ ٹائم اور میس کو ڈیفائن کیا آہ آئی ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آہ انڈسٹینڈ کریں گے اس لیکچر کو تو تھنکس پار واشنگ اور ٹاریٹ ٹو سسکرائب مائچ چینل